بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی صبح کو مزید خوشگوار خوبصورت اور مزیدار بنانے کے لئے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کتنا کچھ ڈیفرنٹ سے ٹاپکس لے کر آئے ہیں جن پر بات کرنا جن کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور جن کے حوالے سے کچھ سیکھنا اور سمجھنا ہم سب کے لئے ضروری ہو تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے نہائیت اہمیت کا حامل ہے کہ ایسے ٹاپکس پر بات کی جائے ان کی انڈرسٹیننگ ڈیولپ کی جائے اور ان سے ہم کچھ سیکھ کر اپنی دنیا کو بہتر بنا سکیں اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کر سکیں تو جی ہم بات کرنے جا رہے ہیں غلطی کرنے کے حوالے سے یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان خطاکار ہے خطا کا پتلہ ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ غلطی کرے گا لیکن ان غلطیوں سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں غلطی کر کے اس کو تسلیم کرنا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے یہ مسٹیک ہم نے کر دی ہے اب اس کو ہم نے کس طرح سے اوورکم کرنا ہے اس کو کس طرح سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے یا پھر اس کو کیسے تسلیم کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ غلط ہیں ہم پرفیک نہیں ہو سکتے ہمیں غلطیاں کرنی ہیں اور ہم کرتے آئے ہیں آگے بھی کریں گے لیکن اس کی یہ اندسٹیننگ ڈیولپ کرنا ہے کہ یہ ایک عام مسئلہ ہے ہم کرتے ہیں غلطیاں ہم کیوں غلطی کر کے اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں ہم کیوں یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اور ہم آئندہ بھی کرتے آئیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسانی فطرت کا حصہ ہیں لیکن ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہم ان کو کنسیڈر نہیں کرتے ایسا کیوں ہوتا ہے ان ڈیٹیل آج کے پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے بچوں کے حوالے سے سپیشلی بات ہوگی جب بھی ہم تربیت کی بات کرتے ہیں بچوں کی گلومنگ کی بات کرتے ہیں بچوں کی اپڈنگنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی کالٹیز جو پیرنس تھے ان کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے ان کو ہائلائٹ کرنا ان کی انڈسٹیننگ ڈیولپ کرنا ان کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہم نارا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو کیسے پورا کر سکتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی بچوں کے اندر یہ انڈسٹیننگ ڈیولپ کرنا کہ وہ غلطی کریں تو اسے تسلیم کریں اور اسے ٹھیک کرنے کی ایک کریوسٹی ڈیولپ کریں ایک ان کے اندر یہ جستجو ہو یہ لگن ہو کہ وہ غلطی پر شرمندہ بھی ہوں اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور آنے آلے وقت میں یہ ارادہ بھی کریں کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم غلطیوں کی نشاندہ ہی کریں گے بچوں کے حوالے سے بات ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اصلاحی پہلو بھی ہم اجاگر کریں گے کہ ہم غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھیں اور نیکس ٹائم ان کو ریپیٹ نہ کریں اس پر بھی ہم بات کریں گے جبکہ اوورال بات ہوگی کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہمیں سیکھنا ہے یہ سیکھ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے یہ ہم کیسے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کونسپٹ کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں کیسے پروموشن مل سکتی ہے کہ ہم غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھیں اور ان پر شرمندہ بھی ہوں کسی حد تک ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں جلدی سے ان کا تعرف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں عبدالعزیز صاحب ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ آج کے دوسرے مہمان ان کا بھی تعرف کراتے ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں طلال زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں والیکم السلام بہت شکریہ آپ کے آنے کا آج کی تیسری مہمان کو بھی ویلکم کرتے ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں آتی رہتی ہیں دکٹر فریدہ فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں والیکم السلام کیا حالیں فریدہ صاحبت بہت اچھی لگ رہی ہیں گفتگو کا آغاز کریں گے عبدالعزید صاحب آپ سے کیا کہنا چاہیں گے غلطیوں کو تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ انڈسٹینڈن ڈیولپ کرنے ہے کہ ہم غلطیوں کے لئے پیدا کیے گئے ہیں ہم غلطیاں کریں گے اچھا ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھیں گے غلطی کو ڈیفائن کرنا پہلے سٹیپ ہوتا ہے کہ غلطی کو ڈیفائن کیا ہے غلطی ہے کیا بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ رہتے ہیں غلطی ہوتی ہے وہ غلطی نہیں ہوتی ہم جب کوئی چیز کوئی پرفارم کرتے ہیں جب ہم کوئی پرفارم کرتے ہیں اس کی وہ حیثیت کا ہے کیا وہ پازیٹیو ہے کیا وہ نفع بخش ہے کیا تو پھر جن سے ہم اس سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ صحیح درست کام ہے یا کہ یہ غلط ہے چھیک تو جو غلطی کے جو بسک محرکات ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہم بہتر پرفارم کرتے ہیں اور جب ہم ان کو بہتر طور پر پرفارم نہیں کر پاتے تو اس کی حیثیت جو سی ہے اس میں سے مصبت چیزیں اور جو سی ہے نفع بخش چیزیں جب ریموو ہو جاتی ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک یا معاشرے کے لیے غیر نفع بخش ہو جاتا ہے تو اس کو ہم غلطی کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ جو چیزیں بیسک ہیں جو ہمارے ہمیں غلطی جس کو کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں وہ بیسک تین چیزیں ہیں اور ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان میں ایک طلب موجود ہے انسان کے اندر ایک ڈیزائر ہے اس ڈیزائر کی تین چیپس ہیں سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم مال کے حوالے سے انہاں کے حوالے سے اپنی ہماری ذات کے حوالے سے بیسک چیز ہے کہ ہم ذات کے حوالے سے اپنی ذات کو بہتر کرنے کے ساتھ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے یا دوسروں کے جو مفادات ہوتے ہیں اور ہمارے مفادات میں جو ٹکراؤ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی یا یہ ہو رہا ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں ہمارا دوسری افراد کے ساتھ ایک جذباتی بھی معاملات ہوتی ہیں جس میں محبت ہے نفرت ہے انتقام ہے حسد ہے یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جب ہم ان میں توازن نہیں برقرار رکھ پاتے تو اس سے بھی کچھ خراب بھی پیدا ہے اور یا جب ہمارے اور دوسروں کے درمیان میں ہم جذباتی لگاؤ کم ہو جاتا ہے تو اس سے بھی خراب بھی پیدا ہو جاتا ہے عبدالعزی صاحب بڑا اچھا آپ نے سٹارٹ لیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم باقی پارٹیسمنٹ کی جانب بھی جائیں اور ان سے بھی گفتگو کریں آتالال آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ جان پائیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں اور یہ انڈسٹیننگ ڈیولپ کرنا کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں اور ہم نے ہی کر نہیں دیکھیں انسان جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غلطی کا پتلہ ہے جو ورڈ انسان ہے یہ عربک میں نسان ٹرم سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے بھول کرنے والا تو انسان جو ہوتا ہے اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے غلطی اس لیے سرزد ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی تجربہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس تجربے کے اندر ہم ایک طریقہ کار سیکھتے ہیں جس سے کہ کامیابی نہیں ملتی تو اس کو غلطی کہتے ہیں جس سے ایڈیسن جس نے بل بجات کیا تھا تو اس نے نو سو اور کچھ تجربات کیے جس سے کہ اس نے سیکھا کہ اس طریقے سے بھل نہیں بنتے جو غلطی ہے وہ لوگ نہیں کرتے جو تجربات نہیں کرتے جو ایکسپیئنس نہیں کرتے جو بس جس حالت میں ہوتے ہیں اسی حالت کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں جب بھی آپ کچھ نیا کرتے ہیں آپ کچھ دیفرنٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ جوب چوز کرتے ہیں کبھی کے بعد وہ اچھے نتائج دیتا ہے اور کبھی کے بعد وہ اچھے نتائج نہیں دیتا جب وہ اچھے نتائج دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وقت کمال کیا اور جب وہ اچھے نتائج نہیں دیتا ہم کہتے ہیں کہ یہ تو غلطی ہوگی غلط ہوگی صحیح یہاں پر پرابلم ہوتا ہے یہاں پر مسئلہ آتا ہے اور ہمیں جو چیز سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے غلطی انسان کر سکتا ہے لیکن اپنی غلطیوں کو بار بار کیے جانا اور ان سے سیکھنا نہ یہ بری بات ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے اور اس سے خرابیاں اور تباہیاں پر اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر فریدہ کی جانے بھی بڑھنا چاہوں گی ان سے بھی جانوں گی یہ کیوں انسان غلطی پر غلطی کرتا ہے ایک غلطی کی اس سے کچھ سیکھا نہیں بلکہ اسی کو ریپیٹ کیا اسی پر ایک اور غلطی کر دی ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں عادت اور ہاں اور ایسا ہے انسان کو تخلیقی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آپ ہمارے باپ دادا نے غلطی کی تھی نہیں تو آج ہاتھ جنت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں ٹھیک ہے یہ دنیا جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ عمل کی کا میدان ہے اور اس کے اندر ہم سیکھتے بھی ہیں غلطیاں کرتے بھی ہیں غلطیوں کی توبہ مانگنے کو اسی لئے کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو انسان میں رکھا ہے کہ تم بار بار غلطی کرو گے بار بار میری طرف رجوع کرو گے تو ہم بار بار اسی لئے رجوع کرتے ہیں بار بار اس کے پاس جا کے اسے مانگتے ہیں اس کی رحمت کے وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے کیونکہ غلطیاں کرنا تو پھر یہ تو ایک حقیقت ہے میرا خیال میں کہ ایک دفعہ غلطی کر دی جائے بے شک آپ اس سے ریپیٹ کریں جب تک آپ کی زندگی ہے توبہ کا تو دروازہ کھلا ہے نا اور ہمیں بھی لوگوں کو جج کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے اور آپ نے بچوں کا بھی کہا کہ بچوں کی تو تربیت ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں بچوں کو نا ہم اس کے بعد سٹیریو ٹائپ کر دیتے ہیں جو بچہ غلطی کرتا ہے اس کے بعد ہمیشہ یہ نہیں کہ اس کی غلطی کو کہا جائے کہ اس کو کیسے صدھارنا ہے اسے سکھایا جائے بلکہ بچے کوئی سٹیریو ٹائپ بعد میں کر دیں گے جو غلطی کرنے والا بچہ ہے یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں یہ ان اسیل پہ غلطی ہے کہ آپ کسی کو سٹیریو ٹائپ کر دو ٹھیک ہے تو ریپیٹ تو کرنی ہے مسٹیکس اور اکل مند دانا انسان وہ ہے اور جو ٹیچرز ہیں جو پیرنٹس ہیں اگر انہوں نے واقعی تبدیلی لے کے آنی ہے بچے میں تو ضروری یہ ہے کہ بہت تحمل سے اور اس کو درستگی کا راستہ دکھائیے نہ یہ کہ اس کو سٹیریو ٹائپ کریں بلکہ یہ بہت ضروری ہے جیسے کہ بچوں کے حوالے سے ڈاکٹر فریدہ نے بات کی ہے تو کچھ سائکلوجیکل ریزنز بھی ہم جان لیتے ہیں کچھ ایسے پیٹرنز جو بچوں کے ذہن پر ڈیولپ ہو جاتے ہیں جب انہیں بار بار لیبلائز کیا جاتا ہے جب ان کو سٹیریو ٹائپ کیا جاتا ہے کہ تم غلط ہو تم تو ایک غلطی پر دوسری غلطی کرے ہو تم نے تو کوئی صحیح کام کرنا ہی نہیں تم تو کچھ اچھا کہی نہیں سکتے تلال میں آپ کی جانے بانا چاہوں گی یہ جو ہم کچھ ایسی لیبلائز کر دیتے ہیں کچھ سٹیریو ٹائپ کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور بچوں کو ہم خاص طور پر بار بار یہ چیز انڈورز کرتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں تم تو غلط ہو تم نے تو کچھ صحیح نہیں کرنا تم سے تو غلط ہی ہوئی تھی اس وقت ہوئی تھی اب دوبارہ کرو گے یہ کس قدر غلط کرتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ اور ان کے ذہنی کیفیات میں آپ سے جانا چاہوں گی بہت ہی اہم نکتہ آپ نے اٹھایا دیکھیں کوئی بھی انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کوئی کرمنل نہیں ہوتا بچہ جو ہے وہ کرمنل نہیں ہوتا بائی برت اور وہ مستیکس کر رہا ہوتا ہے اور جو مستیکس کرتا ہے اور جب اس کو صحیح ڈائریکشن نہ دے پائیں تو وہ ہی غلطیاں جو ہے وہ کیے چلا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کلینکل ہی مسئلے شروع ہو گئیں کلینکل مسئلے شروع ہو گئیں اس کی سائیکولوجی دسترب ہونا شروع ہو گیا اور یہی دسترب سائیکولوجی اگر صحیح وقت پر ٹیٹ نہ کیا جائے تو ان میں سے کچھ لوگ جو کلینکلی عل ہوتے ہیں وہ کرمنلی عل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ سائیکو پیتھ بن جاتے ہیں اب اس کے پیچھے جو ہے وہ بے شمار فیکٹرز ہیں جیسے کہ جب کوئی بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جو بچے کی جو ڈیویلپمنٹ کی ایج ہوتی ہے آپ کو حیرانگی ہوگی سنکے کہ وہ چھ ماہ سے لے کے گیارہ سال کی عمر ہوتی ہے جس کے اندر اس کی اگزیکٹیو موٹر فنکشننگ سکیلز ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ایک درجن سکیلز ہیں یہ وہ حفاظتی ٹیکیں ہیں جو ڈیسائیٹ کرتے ہیں یہ وہ ویکسینیشن ہے جو پریونٹ کرتی ہے کسی بچے کو زندگی کے اندر صحیح اور غل ڈائریکشن کو چننے میں اچھا تو کتنا اہم ہے ہم سب کے لیے کہ ہم یہ جان پائیں کہ چھ ماہ کی عمر سے لے کر گیارہ سال تک ہم نے اپنے بچوں کے اندر کون کونسی قوالٹیز انکلکیٹ کرنی ہے کس طرح سے ان کو گائیڈ لائن پروائیڈ کرنی ہے اور ان کی تربیت میں کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل نہیں ہونی چاہیے ان دیٹیل گفتگو کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے ایک بریک کی جانے بڑھنے بریک سے واپس ساتھیں کنٹینیو کرتے ہیں موسیقی اپنے تینک میں یہ شامل ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے لیکن غلطیوں سے ہم سیکھ کیسے سکتے ہیں غلطیوں کے اصلاح کرنا کیوں ضروری ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم ان ڈیٹیل گفتگو کر رہے ہیں اور پھر انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں انسانی فطرت کی جب بات کرتے ہیں تو پھر انیشل سٹیج سے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کہ انسان جب ایک بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتا ہے تو پھر ہم کس طرح سے اس کو گائیڈ لائن پروائیڈ کر سکتے ہیں کیسے اس کی تربیت کر سکتے ہیں اس کی اپڈرنگنگ میں کون کون سی قوالٹیز ہم نے انکلکیٹ کرنی ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں اور بیک کو جانے سے پہلے بڑی انٹرسنگ بات ہوئی تھی تلال زبیر صاحب سے اور انہوں نے بڑی اچھی طرف نشان دہی کی کہ چھے ماہ کی عمر سے لے کے گیارہ سال تک بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں ہم اس کے اندر وہ قوالٹیز انکلکیٹ کر سکتے ہیں کہ جو اس کا فیچر ڈیزائن کرتی ہیں آیا وہ صحیح جانب جا رہا ہے غلط جانب جا رہا ہے کچھ ایسی قوالٹیز جو کہ وہ اردگرد سے اڈاپٹ کر رہا ہے اس کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس پر نگرانی کر سکتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح سے ہائیلائٹ کرنا اور پھر اس کے لئے سلوشن پروائیڈ کرنا ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے جی تلاشا میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات ہی مکمل کریں اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی یہ جو ایک درجن سکلز ہیں یا تو ان کی یہ سٹرنس ہوتی ہیں یا پھر ان کی ویکنسز ہوتی ہیں جو ان کی سٹرنس ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ کہ کیا ٹیلنٹیٹ بچہ ہے کتنا زبادست یہ کام کرتا ہے اور جو اس کی ویکنسز ہوتی ہیں ہم اس کو اس کی ذات کی کمزوری یا اس بچے کی غلطیاں تصور کرتے ہیں اور اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس بچے کے اندر وہ کون سی کمزوریاں ہیں ہر ایک اندر کچھ کمزوری ہوں گی اور کچھ سٹرنس ہوں گی یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے ایک بچے کے اندر ایک کمزوری ہے دوسرے کے اندر وہی سٹرنس ہے تو ہم ان کی سٹرنس کو جان کے یعنی اس کے لئے اگر آپ ڈھونڈے لے انٹرنیٹ پر جا کے کہ اگزیکٹیو سکل کا مجھے تیسٹ مل جائے بچے کو اپنا ایوالویٹ کر سکوں تو آپ وہ تیسٹ نکال کے بچے کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ویکنس ہے اور کیا سٹرنس ہے اور آپ اس کی انہی سٹرنس کی مدد سے اس کی ویکنسز کو اوورکام کرتے ہیں اور جو وہ چیز موازی میں غلط کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تین چار مہینے کے اندر ہی انہی چیزوں کو ٹھیک کرنے لگتا ہے اور بہتی کی جو جانب چلا جاتا ہے لیکن بچے جو ہوتے عموماً وہ دنیا میں جیسے سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سمارٹ وے اور ایک ہوتا ہے ہارڈ وے سمارٹ وے ہی ہے کہ آپ دوسروں کے تجربات سے سیکھ جائیں کہ آپ ویل کو جو ہے وہ رینونٹ کرنے کی کوشش نہ کریں جو انیونٹ ہوئے وہ اس کو انجوئے کریں اور ہارڈ وے یہ ہے کہ آپ خود سے تجربہ کر کے سیکھنا چاہیں اور پھر سے رپیٹیڈی گلتیاں کرنا چاہیں جیسے عموماً بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سگریٹ پییں گے اور ہم اڈکشن کے اندر نہیں جائیں گے یا ہمیں یہ مسئلہ لاحق نہیں ہوگا نہیں ہوگا صحیح حالانکہ وہ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں چند روز پہلے ہی ورلد سموکنگ ڈے منایا گیا جس کے اندر تو انہوں نے چوکلیٹ کو چپس کو اور یہ جو فیزی ڈرنک کوکا کولا ہے اس کو بھی جو ہے وہ بین کر دیا کہ یہ ایک اڈکشن ہے جس لائک سگریٹ یعنی کولا بیش جتنے بھی ڈرنکس ہوتے ہیں اسی طرح کے سے اگر بچے جو ہے وہ ان چیزوں کو تجربہ ہی کر کے سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی ایک بتا یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ازا پیرنٹس اتنے انفارمڈ نہیں ہوتے کہ بچوں کے اندر ان میں سے کون سی عادتیں ایڈنٹیفائی کرنی ہے اور کون سی عادتیں ایڈنٹیفائی کرنی ہے ان کو عادتوں کے اندر چینج کرنی ہے جب ہم خود اس چیز کے لئے پیرنی ہوتے تو بچے غلطی کرتے رہتے ہیں اس سے بچے غلطی کرتے ہیں تو پھر ہم بجائے اس کے کہ ان کو سکل دیں ہم ان کو رپرمنٹ کرتے ہیں اور رپرمنٹ بھی یوں کرتے ہیں جس سے کہ بچوں کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ بزاتے خود کوئی برے لوگ ہیں بلکل ایسا ہے جیسے بچہ غلطی کرنے سے ڈرتا ہے اور پھر اس کو چھپانے لگ جاتا ہے عدل عزیز صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں کیونکہ بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم بچے کو اتنا ڈرا دیتے ہیں ہم پہلے تو اس کو یہ کانسپٹ نہیں دیتے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے بچہ اٹھا وہ گرا ہم چیزوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں پر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ پرفیکٹ ہے چیز کا قصور ہے کہ وہ اس کو آ کے لگ گئی حالانکہ بچے کا قصور ہے کہ اس نے نہیں دیکھا یہ ابھی وہ انیشل سٹیج پر ہے ابھی اس کی سیکھنے کی عمر ہے وہ گرے گا چیزوں سے ٹکرائے گا اور پھر اس نے اٹھ کھڑا ہونے ہم اٹھ کھڑا ہونے کی تو سیکھ نہیں دیتے ہیں ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں چیز کی غلطی ہے تو پھر بعد میں یہی ہم سے شکوا ہوتا ہے کہ ہم بلیم گیم کر رہے ہیں بچہ کسی اور پر ڈار رہے ہیں اپنی غلطی کا جو ہے وہ سارا بلیم کسی اور کو ڈھونتا ہے کہ اچھا اس کی غلطی ہو سکتی اس کی ہو سکتی ایک قسمت کا دوش ہے کسی اور کی قصور ہے میرا تو کوئی قصور ہو ہی نہیں سکتا یہ ہماری انیشل سٹیج کی تربیت ہے اس کو کسنا سے چینج کیا جا سکتا ہے جو چھوٹے بچے ہوتی ہیں وہ ان کا software ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس software ان کے پاس پہلے acquired knowledge کو ہی نہیں ہوتا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں ارد گرد والدین کو جو انہوں نے آج لرننگ کی ہے کل وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پرفارم کریں اچھا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر رسک کتنا انوالد ہے تو وہ ایک پرفارم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اچھا رسک ہوتا ہے لیکن انہوں نے لرننگ بھی کرنی ہوتی ہے ان کے اندر ایک انرجی پیدا ہو رہتی ہے انہوں نے یوٹلائز بھی کرنا ہوتا ہے تو اس میں رسک تو بہرحال ہوتا ہے تو بچہ جس وقت ایک دفعہ اس تجربے سے نہیں گزرتا وہ جنون اس کا تجربہ نہیں بڑھتا میں خود دیکھ رہا ہوں میری ایک پوتی ہے اور منواصہ ہے یہ ایک ایک دفعہ بستر سے گرے ہیں تو اس کے بعد اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ بستر کے کارنرز میں نہیں جاتے تھے تو وہ جب ایک بچے کا یا کسی بھی فرض نے خود ذاتی طور پر جو ایکسپیرینس لیا ہوتا ہے اس میں اس نے نقصان اٹھایا ہوتا ہے تو وہ اس کا بہت ہی سٹرانگ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ لرننگ کی ہوتی ہے تو بچے یا کسی بھی اندے نے پرفارم کرنا جب کوئی پرفارم کرے گا اس میں سے غلطی کا ایک امکان ہے اس میں خطرے کا ایک امکان موجود ہوتا ہے لیکن اس میں آگے بڑھنے کے امکانات اس سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ میرا نواسہ ٹیبل کے اوپر کھڑا ہو گیا چھوٹا ہمیں خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈر جائے گا لیکن وہ اب یہ ہے کہ اس کو بہرحال جب تک وہ حل کسی نہ کسی درجے میں ایک دفعہ وہ تھوڑی سی چوٹ نہیں کھائے گا تو وہ اس کا بہت سٹرانگ ایکسپیرینس نہیں لگا لیکن یہ ہے کہ والدین نے تو بالکل پسند نہیں کرتے کہ بچے کوئی خراج بھی آئے تو وہ اس کو سمیانی کچھنا ہے اس لئے شاید روک پہ ہیں ٹوکتے ہیں یہ روک ٹوک بچے کے ذہن پہ کیا سرات مرتب کرتے ہیں تلال میں چاہوں گی آپ چاہوں گی سیکلوجیکلی آپ دیل کریں اور پھر ہم ڈاکٹر صاحبہ کی جانے جائیں دیکھیں بچوں کو تجربات سے گزرنے دینا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ کہ شپس آر سیف ایٹھ ہاربر بچے بھی جو ہیں بچے بھی جو ہیں والدین کے بلکل ساتھ جڑے وے بہت محفوظ ہوتے ہیں لیکن بارحال ہمیں اچھے تب ہی لگتے ہیں جب وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں انہیں زمین سے ستاروں کا سفر جو ہے یہ ہر روز تائے کرنا ہوتے ہیں تو بچوں کو ایج اپروپریئی ایکسپیرینس کرنے دینے چاہیے ہیں صحیح اگر ایک بچہ جو ہے وہ دو سال کی عمر میں کھڑے ہو کے چولے کے پاس چائے بنانا چاہتا ہے تو یہ ایج اپروپریئیٹ نہیں ہے اس سے آپ کو اس کو بہت رسپیکٹفولی روک دینا چاہیے اور کو سیفٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے لیکن اگر پندرہ سال کا بچہ آپ کے آگے جوتا کرتا ہے کہ اما تسمے باند ہو تو اس کو تجربہ خود کرنے دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں بیٹا یہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ اب آپ کی ایج اچھی نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں تو ہمیں یہی دیکھنا بڑھتا ہے کہ جو تجربہ جو ہے وہ ایج اپروپریئٹ ہے کے نہیں اور اس کے لیے سیف ہے کے نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر نو سال کا بچہ ہے اور وہ بزار سے جا کے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے دن کے وقت اور آپ کے ایراشے علاقے میں آپ لیتے ہیں جیسے کہ راول پنڈی اسلام بات تو یہ بڑے محفوظ علاقے ہیں تو آپ اس کو تجربہ کرنے دیں وہ جائے گا کوئی ریڈی سے جا کے عام خریدے گا کوئی دس پندہ روپے کیلو کی پیچھے کم کرائے گا تو یہ ساری کی ساری سکلز ہیں جو وہ صحیح ایج اندر سیکھے گا اس کو سیکھنے کی اجازت دینی چاہیے تو یہ تجربہ اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن ایسا نہیں جس میں کہ اس کی جان کو رسک ہو زندگی کے اندر جو چیز ہمیں مارتی نہیں ہے نا وہ ہمیں بہتر بناتی بلکل ایسا یہ بڑے اچھی بات آپ نے کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ سٹوڈنٹ غلطی کرتا ہے یقیناً ٹیچر کو بہت ناغوار گزرتا ہے لیکن سٹوڈنٹ غلطی کر کے چھپاتے ہیں یہ زیادہ نقصان ہے اس کے لیے بھی اور اوورال جب ہم بات کرتے ہیں سوسائیٹی کے پرسپیکٹیو میں تو یہ ایک عادت ڈیولپ ہو گئی ہے انفرشنیٹلی ہماری سوسائیٹی میں بھی کہ ہم غلطی کر کے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بینگ ایڈوکیشنسٹ کہ جو جسے ہم کہنا دو نمری نوٹ اونلی ڈیٹیو ڈوئن سامتھنگ رانگ اس کے بعد آپ اگر اس کو چھپا لیتے ہیں یا آپ کو اس کے عوض کوئی پنشمنٹ نہیں مل سکتی آپ کسی پاور فل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں تو اس کو یہ دکھانا اب یہ بچپنے سے ہی چیز جو ہے نا سٹوڈنٹ لائف سے ہی چیز شروع ہو جاتی ہے یا تو آپ اس قسم کے کسی پاور گروپ کا حصہ بن گئے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تو نہ صرف چوری بلکہ سینہ زوری یہ سب سے بڑی نیگٹیو چیز ہے لیکن یہ بات غلطی کی بھی نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ جب بچہ آپ ایک دفعہ بچوں کو سکھاتے ہیں چیز اور بچے فوراں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پرفارم کر رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تیچر جس نے اتنے سارے بچوں کو پڑھانا ہو اس کو انیشلی تو آپ ایسے بچوں کو جو ہے وہ پرفر کریں گے وہ غلطی کر رہے ہی نا لیکن پھر اوٹو سجیشن مطلب اوور تا ٹائم آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ ایسے بچے جو کہ کوئی غلطی نہیں کرتے ان کی اندر ایسے تیچر میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہی وہ تو ویسے ہی پر افیکٹ ہیں میں پڑھا ہوں یا نہ پڑھا ہوں وہ کسی نہ کسی سورس سے ویسے سیکھ جائیں گے مگر یہ ہوتے ہیں چھوٹی سی پرسنتیج جو کلاس کی اسی فیصد بچہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو کہ ایک یا دو دفعہ غلطی کرتا ہے اور پھر سیکھتا ہے اور پھر کچھ ایسے بچے ہیں جو بہت ہی زیادہ دفعہ غلطی کرتے ہیں جن کے ساتھ سب سے زیادہ پیشنز دکھانے پڑتی ہے میں نے کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو بچے تھوڑی بہت غلطی کریں اور اس سے سیکھ جائیں اس کی سب سے زیادہ نمبر ہوتا ہے اور ٹیچرز کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بھر بھر بتا رہے ہیں اور وہ ریسپونڈ نہیں کر رہا بچہ تو پیشنز کا کافی استعمال کرنا پڑتا ہے دیل کرنے کے لئے کئی نہ کئی ٹیچر یہ ایکسپیک کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے کہ بچہ نیکس ٹائم یہ غلطی رہی نہیں کریں لیکن وہ بچہ کرتا ہے تو ایسے بچوں کو کنونس کرنا ان کو ڈیل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے جو صحیح ٹیچرز ہیں جنہیں پڑھانے کا پیشن ہے تو وہ تو اس کے ساتھ بہت ہی پیشنٹلی ڈیل کرتے چلے جاتے ہیں and they are the best teachers انفرشنٹلی ہوا یہ ہے خاص طور پر higher education میں teaching کا standard وہ انہوں نے research کے ساتھ سیٹ کرتی ہے which is I'm sorry I don't agree with that اس کی کیا وجہ آتے ہیں آپ ہی سے جانیں گے آپ اسے discussion کو continue کریں گے ناظرین ہمیں ایک break کی جانے بڑھنا ہے break سے واپس آتے ہیں گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں понین سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم یہ جان رہے ہیں کہ ہم غلطیاں کیوں کرتے ہیں اور جب غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو چھپاتے ہیں تو کتنا نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے ان فیوچر اور یہ نہ صرف ہمارا نقصان ہے بلکہ ہمارے ایڈگرد کے لوگ جو ہم سے اسوسییٹڈ ہیں ان کا بھی نقصان ہے اور اوورال جب ہم سوسائیٹی کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں تو ہماری سوسائیٹی میں کچھ ایسے روئی ہے کچھ ایسے ہم نے جو ہے وہ بہیوئر ایڈاپٹ کر لیے ہیں کہ جن کی بنا پر ہم کہیں نہ کہیں نقصان فیس کریں انہی میں سے ایک ہے کہ ہم غلطیوں پر نادن نہیں ہوتے غلطیوں پر شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے اور اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے اور پھر بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اچھا استاد اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو ان کو کنونس کرتا ہے کہ اب آپ نے نیکس ٹائم غلطی نہیں کرنی لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ شاید انسانی فطرت کا یہ حصہ ہے کہ ہم بار بار ایک ہی چیز پر آکے رکھتے ہیں کوئی کونسپٹ کلیر نہیں ہو پا رہا اسی کو غلط کر رہے ہیں لیکن پھر اس غلطی کو چھپانا یہ کتنا نقصان دے اس پر ہم ڈسکشن کرتی ہیں اور کچھ آپ بات کریں تھی میں چاہوں گی وہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں پھر آگے بڑھتے ہیں ہاں جی گلتی کو نہ صرف چھپانا بلکہ یہ کہ گلتی کے اوپر کچھ ایسے بھی جو ہیں وہ طبقات ہیں جو کہ گلتی کر کے اور پھر خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس کی تلافی نہیں کرنی پڑتی اور وہ اگر ایک کوئی رول ہے اس کو وہ توڑ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو وہ غلطی تو رینفورس ہو گئی نا پھر تو یہی مطلب ہے کہ غلطی کرنے والا اگر وہ پاورفل ہے اور اس کی جو ہے وہ کسی ایسے طبقے سے ہے جن کو پوچھا نہیں جا سکتا اور سزا اور جزا نہ ہو دیکھئے غلطی کے ساتھ سزا اور جزا ضروری ہے اب سزا کی نویت ہاں یہ الگ ہو سکتا ہے غلطی کی نویت اور سزا کی نویت یہ ملنی چاہیے دونوں چیزیں آپس میں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بڑی غلطی ہے اور سزا نہ ہو تو اس کے بھی نقصانات ہیں گلتی صرف اس کے فوائد نہیں ہیں یہ بہت ہی ایک میں کہوں گی بیلنس منٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جیسے جیسے لوگوں کا انفلونس پڑتا ہے آپ کو کوئی ایسا عوضہ مل جاتا ہے جہاں پہ آپ انفلونس کر سکتے ہیں باقی لوگوں کو تو جتنی پاور ہوتی ہے اتنی ہی ریسپونسیبیلیٹی بھی ہوتی ہے اور ریسپونسیبیلیٹی میں یہ میں کہوں گی کہ اس میں اسیس کرنا کہ غلطی کی نویت کیا ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ بیسٹ آؤٹکمز ہوں بچے کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بلکل یہ بہت ضروری ہے لیکن تلال صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غلطی کرنا اور اس کو چھپانا ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے اس پر پردہ ڈال دینا یا غلطی پر غلطی کرنا اور پھر شرمندہ نہ ہونا یہ بہت ساری ایسی کیفیات ہیں جو کہ ہم آج کل اپنی یوتھ میں دیکھتے ہیں یہ جو پرفیکشنیزم کی ہم ایک سوچ دیکھ رہے ہیں ایک پروموشن دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائیٹی میں کہ میں پرفیکٹ ہوں میں ہنڈرڈ پرسنٹ پہ ہوں میرے سے تو کوئی غلطی ہو نہیں سکتی میں تو کہیں پہ بھی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتا یہ ہمیں کس طرف لے کے جاری ہے کس سٹیج پر ہیں اس وقت دیکھیں یہ سوچنا کہ میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو شرک ہے کیونکہ پرفیکٹ تو اللہ تعالی کی ذات ہے جہاں پر کوئی غلطی کی کوئی جائش نہیں ہے انسان جیسے کہ انسان جو ٹرم انسان کے لیے یوز کی گئی ہے اسی سے یہ چیز واضح ہے کہ یہاں تو بھوچ چوک ہوگی اور آپ پرفیکشنیزم یہ ایک بہت یہ ایک ایک ایسا self-destructive بہیوئر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوئی 100% بنانے کی چکر کے اندر رہیں کیا یہ ایک سیکھلوجیکل کوئی ڈیسورڈر ہے جس it is a ڈیسورڈر ایسے لوگ جو کہ جو کہ جنرلیز انگزائیٹی ڈیسورڈر اس کو گیڈ کہتے ہیں یہ ایک بہیوئر ڈیسورڈر ہے جس کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو اسی سے بھی بچینی ہوتی ہے کہ اگر ان کے کپڑے پہ یا ان کے بستر کی چادر پہ ایک سلوٹ آجائے وہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر خاص طریقے سے چیزوں کو سیٹ دیکھنا چاہتے ہیں بلکل بچے جو ہوتے ہیں کوئی رد و بدل اس میں برداشت نہیں کر پاتے یعنی ایسے بچے جو ہوتے ہیں 96% نمبر لینے کے بعد آپ بھی دادو کتار رو رہے ہوتے ہیں کہ میرے چار نمبر کیوں کٹ دے ایسے ہی ہے تو اصل جو چیز ہے جو ہمیں بچوں کو دینے کی ضرورت ہے وہ ہے کونسپٹ آف پرگریس کہ آپ پہلے کے مقابلے میں کتنے بہتر ہوئے دنیا جو ہے it is all about progress ٹھیک ہے کہ آپ پہلے سے اپنے آپ کو 10% 15% 20% بہتر بنا لیں کچھ لوگ 100% بھی بہتر بن جاتے ہیں اور اگر آپ جیسے اگر آپ نے انگریزی سیکھنی ہے مثال کے طور پر اور آپ روز جو ہے دو لفظوں کو سنٹینسز میں استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک سال کے اندر جو ہے وہ تین سو پینسٹ ملٹی پیر بے ٹو یعنی کوئی سات سو اور تیس الفاظ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ دس سال کے اندر جو ہے وہ ساڑھے سات ہزار کے قریب الفاظ سیکھ جائیں گے تو یہ ایک progress ہے جو آپ slowly and steadily دنیا میں آپ آکے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب آپ ریس لگا لیتے ہیں کسی کے ساتھ تو انسان کی جو ریس ہوتی ہے وہ اس کے اپنے ساتھ ہوتی ہے جیسے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا وزن کتنا ہے اور آپ کتنے پتلے ہیں تو آپ اپنے بچے کو یہ نہیں بتا سکتے دیکھو سامنے والوں کا بچہ یا آپ کے تایا کا بچہ اس کا وزن کتنا اور آپ نے کتنا بڑا ہے وہ نہیں لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کمپیریزن جو ہے وہ آپ کے اپنے ساتھ ہے کہ بیٹا تین مہینے پہلے آپ کا وزن اگر اسی کلو تھا صحیح اور آپ نوے کلو ہو گیا ہے تو یہ تو زیادتی ہے بالکل تو اب میں چاہوں گا یا چاہوں گی کہ تین مہینے کے بعد جو ہے یہ کوئی پچاسی کلو پر واپس آجائے ٹھیک ہے تو یہ اس کو صحیح سکیل ملے گا کمپیر کرنے کا کیونکہ جو سرکمسٹینسز اس کے ہیں وہ کسی اور کے اگزیکلی ہو نہیں سکتے اسی لئے کمپیریزن ہی بان سکتا اور ہو سکتا ہے کہ جو سامنے والوں کا بچہ ہے اس کا جو دھاگہ ہے وہ ریشم کا اور اس سے ریشمی کپڑا بن رہا آپ کے بچے کا دھاگہ کھدڑ کا ہے اسے آپ ریشمی کپڑا تو نہیں بنا سکتے اس سے تو کھدڑ کا کپڑا بنا سکتے تو اس قسم کا فالس کمپیریزن ہے ان نوئنگ کہ آپ کے بچے کی ٹائپ کی ہے اس کی پرسنیلٹی ٹائپ کی ہے اس کا آئی کیو کا لیول کتنا ہے اس کی ای کیو کا ویلنس کتنا اچھا ہے تو جب تک آپ کوئی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا اور وہ اپنے اندر ہی پھر گرووم ہوگا اس کے لیول پر لیکن اگر آپ اس کے سامنے ایک مشن امپوسیبل رکھ دیں گے تو پھر وہ بہتر ہونے کے جگہ وہ یہ تصور کر لے گا کہ وہ بزاتے خود ایک برا انسان ہے اور وہ تو اب ٹھیک ہو ہی نہیں اور ایسے ہمارے بہت سارے بچے ہیں جن کا فیوچر یقیناً انسیکیور ہو جاتا ہے جب وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو صرف غلط کام ہی کرنے ہم تو کچھ اچھا کر ہی نہیں سکتے اور اگر کریں گے تو کوئی اس کو کنسیدر نہیں کرے گا کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا کوئی اس کو انکریج کرنے والا نہیں ہے عبدالعزیز صاحب جیسے ہم ابھی پہلے بات کرے تھے کہ پرفیکشنیزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کا لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوچ آئی کہاں سے یقیناً یہ ایک ڈس آرڈر ہے یہ سوچ ڈیولپ کس نے کی کیا پیرنٹس نے کی ٹیچرز نے کی یا اوورال ہماری سوسائٹی نے ہمیں یہ ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ جس میں ہم سب کھو گئے ہیں یہ ایک ریٹ ریس ہے جس میں ہم سب اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے آگے نکلنا ہے ہم نے پرفیکٹ ہو کے دکھانا ہے ہم تو کوئی غلطی کر نہیں سکتے کیا کہنا چاہئے گا ایسے ہی ہے کہ انسان میں ایک چیز ہے کہ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھنا اس کی وجہ سے ایک ریس تو لگتی ہے اور یہ جو ریس اس میں اسی میں بیلس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں والدین نے بچوں کو جس ہے اپنے کزن کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ بلکل ان کے ساتھ کبھی بھی اٹیج کر کے ان کو نہیں بتانا ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے ایک بچے کو یا ایک فرد کو کہ ہر فرد اپنی ذات میں ایک مکمل فرد ہوتا ہے اور وہ بلکل مختلف ہوتا ہے جس طرح دنیا کے اندر اگر ساتھ عرب انسان ہیں تو ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات بلکل مختلف ہیں تو آپ کے بھی ایک مختلف ہیں آپ ایک مختلف اور ایک پرفیکٹ انسان ہیں آپ نے اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر پرفارم کرنا ہے اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر پرفارم کر رہے ہیں تو یہ کافی ہے تو پھر اس ریس میں سے نکلا جا سکتا ہے بہت حد تک اور عموما یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہا جاتے ہیں ان کے اندر شکوے شکایت کا چانس ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ یا میں یا کوئی فرد ہم بہتر پرفارم نہیں کر پتے اور اس دیت سے پیچھے رہا جاتے ہیں اگر ہمیں غیر ضروری طور پر ہم دوسروں کے ساتھ ان کو انگلی اٹھا اٹھا کہیں کہ آپ پیچھے ہیں آپ پیچھے ہیں تو پھر وہ بچے کے اندر ایک جو خرابی بیدا ہو جاتی ہے جو ڈیس آرڈرز کی شیپ بعد میں اختیار کر سکتی ہے کیونکہ انہا ہوتی ہے وہ غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتی ہے اور کسی نے کسی درجہ میں پردہ پڑا بھی ہونا چاہیے اور کسی صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ غلطیوں کو ریپیٹ ہونے سے بچانے کے لیے جو سا جو پرفارمنس کو بہتر کرنے کی کوشش میں ہمت افضائی کرنی چاہیے بچوں کی بھی تاکہ وہ کسی قسم کی جسی ہے کم حمتی کا یا خوف کا میں مبتلا نہ ہوں بلکل وہ اسکریج نہ ہوں اور ان کو ہم نے جویں انکریج کرنا ہے ایسا کون کر سکتا ہے پیرنٹس کر سکتے ہیں ٹیچرز کر سکتے ہیں اوورال سوسائیٹی بھی ہمیں ایک سیکھ دیتی ہے ہماری گرومنگ کرتی ہے ہماری نشن اما کرتی ہے اور ایسے میں ہم نے جب یہ دیکھنا ہے کہ ایک بچہ کیا سیکھ رہا ہے اپنی سوسائیٹی سے تو یقیناً اسے بہت ساری چیزیں سکھانی ہماری ذمہ داری ہے جب ہم پیرنٹس ہیں جب ہم ٹیچرز ہیں جب ہم سوسائیٹی کا فال کردار ہیں ہم کیسے بچے کو ڈیل کریں ہم کیسے اس کو یہ بتائیں کہ وہ غلطی تو کر رہا ہے لیکن نیکس ٹائم وہ یہ غلطی نہ کر رہی یا اگر اس نے کوئی غلطی کر کے چھپا دیا لیٹس سپوز وہ بچہ فیل ہو گیا اپنے اگزام میں اور وہ اپنا ریزلٹ کارڈ گھر آکے نہیں شو کر رہا بلکہ اس میں کوئی چینجنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اس نے پھینک دیا ہے گھما دیا ہے گھر آکے وہ یہ پریٹنڈ کر رہا ہے کہ وہ تو بہت اچھے مارکس لے کر آیا ہے در حقیقت اصل جو ہے وہ بات کچھ اور ہے اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کیسے پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کی اصلاح کریں گے کہ یہ غلط کام ہے نیکس ٹائم یہ نہیں ہونا اور اس بچے کی گرومنگ پہ بھی اثر نہ پڑے تین بنیادی چیزیں جس کا تین سوال ہیں جو بیسیکلی آپ نے کیے ہیں جو میں تینوں کا ہی کٹیگوری کے لیے جواب دوں گا پہلے سوال آپ کا یہ ہے کہ کیسے وہ جان کہ جی ہیں کہ یہ کچھ جو مسئلہ ہے وہ بچے کی تحریم وہ تربیت کے اندر آ رہا ہے تو اس کا تو سمپل حل ہے کہ وہ اس کے ساتھزا کے ساتھ ان ٹیچ رہے ہیں اور اسوسییٹر ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کیا فیڈبیک آ رہی ہے ساتھزا جو ہے وہ کبھی بھی بچوں کے بارے میں غلط فیڈبیک نہیں دیتے وہ خونس فیڈبیک دیتے دوسرے نمبر پہ جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہم پیرنٹنگ کیسے کریں ٹھیک ہے اور ایسی کیا پیرنٹنگ ہوگی کہ جس سے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اوپن لی اپنی جو مسائل ہیں اپنے جو پرابلمز ہیں اپنی جو غلطی ہیں ان کو چھپانے کی جگہ اس کو شیئر کرنے کے اندر ترجیح دیں گے اس کو کہتے ہیں ون منٹ پیرنٹنگ سٹائل یہ کینٹھ بلینچرٹ سے ڈرون ہے جو کہ ون منٹ سیریز کے آتھر ہیں اور انہوں نے ٹوئنٹی نائن بکس لکھی ہیں اس سیریز کی یہ ٹکنیک کیا ہے ان ڈیٹیل آپ سے ہم جاننا چاہیں گے پیرنٹنگ کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور پیرنٹنگ سٹائل میں کون کون سی ٹکنیکز ہم نے یوز کرنی ہے تلال صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے بریک سے واپس آتھیں کنٹنیو کرتے ہیں ملکم باجی خید سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ رکھیں گے خوش شامدید انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے غلطیوں کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے اس کونسپٹ کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور جب بات آتی ہے بچوں کی حوالے سے کہ بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کیسے کی جائے سب سے پہلے تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی غلطیوں کو ایڈنٹیفائی کریں ٹرگر آؤٹ کریں ان کی نشاندہ ہی کریں کہ بچہ کہاں غلطی کر رہا ہے کہاں ہمارا بچہ بار بار غلطی کرتا ہے کس غلطی کو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے کس غلطی پر وہ شرمندہ ہے اور کس پر وہ نادم نہیں ہوتا کس کو وہ یہ پریفرنس دیتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے وہ بلیم گیم میں پڑتا ہے وہ دوسروں پر بلیم کرنا چاہتا ہے وہ دوسروں کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اس میں پیرنٹس کو ایک خاص کردار ادا کرنا ہوتا ہے خاص ذمہ داری آئید ہے ہمارے پیرنٹس پر کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں تمام تر انسٹنگز شامل کریں وہ تمام تر کوالٹیز شامل کرنے کی کوشش کریں کہ جن کے ذریعے ان کا بچہ کچھ سیکھ سکتا ہے ان کا بچہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے ان سے کوئی لیسن حاصل کر سکتا ہے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے اصلاح کے پہلوں کو رجاگر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اب ٹی شرز اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کیسے وہ پیرنٹس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے ایک کانسپ جو ہم اس کو سمجھاتے ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں آتا وہ اس غلطی پر ڈھٹا ہوا ہے وہ اس پہ نہ سائیڈ لائن جاتا ہے نہ وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ ہی اس کو یہ فکر ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے بہت سارے ایسے کانسپٹ ہیں جو کہ سائیکلوجیکلی ڈیل کرنے کے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کانسپٹ ہیں جنہیں ہمیں ایموشنلی ڈیل کرنا ہے اگر ہم پیرنٹس ہیں ٹیچرز ہیں اس معاشرے کا فال کردار ہیں تو اس معاشرے کے روئیوں کو بھی ہم نے بدلنا ہے اس معاشرے کے مزاج کو چینج کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی سطح پہ بھی کچھ روئیے ہم سب نے ایڈاپٹ کر لی ہیں جن میں ایک یہی روئیہ ہے کہ ہم غلطی کر کے دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں بلیم گیم کرتے ہیں ہم غلطی نہیں کر سکتے بلکہ کوئی دوسرا اس غلطی کا ذمہ دار ہے فلان کی وجہ سے ہمارے سے یہ غلطی سرزت ہوئی فلان نے ایسا کام کیا تھا اس لیے ہم سے یہ ہو گیا ایسا ہم کیوں کرتے ہیں اوورال معاشرے کی اصلاح کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور کتنی ضروری ہے اس پر بھی ہم ضرور آج کے پروگرام میں ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے ہمارے سے سٹیوڈنز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں عبدالعزیز صاحب ہیں تلال زبیر ہیں اور ڈاکٹر فریدہ فیصل صاحبہ ہیں جن سے ہم ان ڈیٹیل اس ٹاپک پر گفتگو کریں بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پیرنٹنگ کے حوارے سے کہ پیرنٹس کتنا کنسرن رہ سکتے ہیں اپنے بچوں کی غلطیوں کی نشان دہی کے حوارے سے اور پھر ان کو اس کی اصلاح کرنی ہے پیرنٹنگ ٹیکنیک پر بات کرتے تلال سے اور ہم نے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ اسے کنٹینیو کریں گے جی تلال ون منٹ پیرنٹنگ کی جو میں بات کر رہا تھا اس کے برشکری تین کانٹنٹس ہیں پہلا کانٹنٹ ہے ون منٹ گول سٹنگ کہ آپ اپنے بچے سے جو آپ کی آدھا درجان توقعات ہیں اس سال کی ہے اس چھ مہینے کی وہ آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے جس کا ایک پرنٹ آپ کے پاس سائی ٹیبل پہ ہو اور ایک پرنٹ اس کے پاس سائی ٹیبل پہ ہو جس کے کو روز آپ اور وہ ون منٹ کا اندر اندر ریویو کر سکیں اور آپ بچے کو کلیر کٹ بتا دیں کہ آپ کے ان کے ساتھ کیا توقعات ہیں دوسرا جو ہے پھر ان توقعات کی بنیاد کے اوپر آپ کی جو دوسری کوشش ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ون منٹ پریز کی یعنی کہ آپ تلاش کریں اس کے اندر کہ وہ اس کام کو صحیح کرتے ہوئے پکڑا جائے ہماری ویسے ایزا پیرنٹ خواہشی ہوتی ہے کہ ہم ایک جاسوس کی طرح اس کو غلط کام کرتے ہوئے پکڑیں لیکن ہماری خواہش بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کام کو درست کرتے ہوئے صحیح کرتے ہوئے پکڑیں اور پھر اس کی تعریف کریں اگر ہم نے اس کو کام گول سیٹ کیا اور اس نے وہ کام غلط کیا ابھی ہم اس کی تعریف نہیں کر چکے تھے کیونکہ اس کو صحیح کام کرتے ہوئے نہیں پکڑا تھا تو پھر ہم اس کی دوبارہ سے گول سیٹنگ کریں دوبارہ سے اس کو بتائیں کہ آپ کی توقعات کیا ہے اور جب تک آپ اس کو صحیح کام کرتے ہوئے نہ پکڑیں تو آپ اس کو توقعات بتائیں اور اس کو سکل دیں کہ یہ کام کیسے درست طریقے سے کیا جاتا ہے اور جب آپ اس کو ایک دو دفعہ وہ کام صحیح طریقے سے کرتے ہوئے پکڑ لیں اور دوبارہ دیکھیں کہ وہ بچہ وہی مسٹیک کر رہا ہے تو پھر آپ ون منٹ رپرمنٹ کرتے ہیں سرزنش کرتے ہیں جس کے اندر کہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کی توقعات تھی بچے سے جو اس نے پوری نہیں کی اور جب وہ اس غلطی کو ٹھیک کر لے گا تو وہ ویسے بھی ایک بہت زبدست انسان ہے اور وہ بہترین بن جائے گا جب اس طریقے سے ہم کرتے ہیں تو اس کو غلطی کرنا اوکے لگتا ہے کہ جب میں غلطی کروں گا میری جو ذات ہے وہ میرے مسئلوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگی اسوسیئیٹ نہیں ہوگی مسئلہ کہاں آتا ہے جب بچہ غلطی کرتا ہے مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ایزا انسان کوئی برا انسان ہے جو اصل پیرنٹنگ رسپونسیبیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس کی ذات اور اس کی غلطی کو دو علیدہ علیدہ کر کے دکھائیں اور اس کو بتائیں کہ وہ ایک زبدست انسان ہے اور جب وہ اس چیز کو ٹھیک کر لے گا تو پھر وہ اور بھی بیتنی انسان بن جائے گا جب بچے کو ہم یہ میسج کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں تو وہ خود بھی اپنی ذات سے اپنی غلطی کو علیدہ دیکھتا ہے اور وہ اس کو کیونکہ اپنی ذات کا حصہ نہیں سمجھتا اس لیے اس کو شیئر کرنا برا نہیں لگتا مشکل نہیں لگتا لیکن جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر اس بچے کو اس بات کو شیئر کرنا کافی زیادہ مشکل لگتا ہے ایک اور چیز جو بڑا مستا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ وہ غلطی پکڑ بھی لیں تو اس سے عموم بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سے یہ بات کر لی یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو یہ ہم سے پھر شیئر کرنا چھوڑ دے گا تو میں پیرنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں بہت ایزیلی پیڈکٹ کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا ہم حضم کر سکتے ہیں اور یہ ہماری محض ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں ساری باتیں بتاتے ہیں تاکہ ہم ان سے دوستی سی رکھیں تو وہ اچھلی ہمیں ساری باتیں بتاتے ہیں وہ ہمیں پانچ سینسز دی ہیں ان میں سے ایک آوٹپٹ ہے اور چار انپٹ ہیں جو کہ جیسے ہمارا دیکھنا ہے سننا ہے سنگنا ہے اور ٹچ کرنا ہے یہ ہماری انپٹ ڈیوائسز ہیں تو ان کا اسی فیصد استعمال کریں جیسے کہ یہ اللہ تعالی نے گریڈنگ کیا اور جو زبان ہے اس کا بیس ویصد استعمال کریں بچوں کے ساتھ اور جو بات کرنی ہے وہ لیکچرنگ سٹائل کے اندر نہ کریں بلکہ اس کو دس سے بیس سیکنڈ کے اندر اپنی بات کو بنا کر وہ کہتے ہیں نا بچوں کے لیول پہ آکے سمجھانا زیادہ آسان ہوتا ہے اور ان کی انڈرسٹیننگ بھی اچھے انداز میں ڈیولپ ہو جاتی بچے کیوں غلطیوں ان پر شرمندہ نہیں ہوتے یا ان پر پردہ ڈالتے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں بچے ایسا سیکھتے کہاں سے ذرا اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں اوبرال جب ہم سوسائیٹی کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں تو انفرشنیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ موشرتی روئیے ہیں جن سے ہم جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور انہی کو لے کر آگے چل رہے ہیں ان کو کنٹرول یا ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں ایسی ہم دیکھتے ہیں کسی ارگنائزیشن کی بات کر لیں کسی انسٹیٹیوٹ کی بات کر لیں یا ایون ایک گھر کی بات کر لیں اگر ہم اتھولیٹیو اینڈ پہ ہیں تو ہم غلطی کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم نہ شرمندہ ہوں گے غلطی پر غلطی کہیں گے کیونکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اگر ہم کسی کے سب آرڈینیٹ ہیں اگر ہم کسی کے ماتحت ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم غلطی کریں اس کی بار بار ہمیں سرزنیش بھی کی جائے گی ڈان ٹپٹ بھی کی جائے گی اور وہ بار بار دہرائی بھی جائے گی ہمارے سامنے کہ فلان ٹائم نے فلان اس طرح سے تم نے جو ہے وہ پریٹنڈ کیا تھا یا تم نے یہ غلطی کی تھی اب نیکس ٹائم بھی تم سے ہمیں یہی امید ہے یہ کہاں سے سیکھ لیا ہم نے ہم نے کہاں سے سیکھ لیا دیکھیں بچوں کی جہاں تک بات ہے وہ تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک پیئر پریشر بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک باغی بننا خاص طور پہ جو یوتھ ہے اس کے اندر وہ امیج ہونا کہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہے کسی اور کی تو اس سے وہ ذرا ہیرو سا ان کو فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم نیڈر ہیں کچھ بچوں کے اندر ایسا رجحان ہوتا ہے کچھ انٹروورٹ بچے بھی ہوتے ہیں جو اور طریقے سے ریاہ کرتے ہیں لیکن بہت سارے خاص طور پہ یوتھ میں آپ کو وہ بچے نظر آئیں گے اور جیسے اب ہے کہ کانفیڈنس یوتھ میں جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جس کے پوزیٹیو سائٹس بھی ہیں پوزیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں کچھ نیکیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں تو اس کو کس طریقے سے پرون کرنا ہے تاکہ بچے میں کانفیڈنس تو رہے لیکن اتا سیم ٹائم جب اس واقعی وہ کوئی بڑی مسٹیک کرے تو اس کے بعد اس کو کس طریقے سے اس کا اظہار کرنا ہے تو دیکھئے وقت بدل رہا ہے ضروری نہیں اس کے ساتھ کچھ ایڈوانٹیجز آ رہی ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز آ رہی ہیں تو وہ جو بڑوں کا ایک احترام تھا کئی دفعہ وہ بچے کروز کر لیتے ہیں اور یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک معاشرے کی روایت بنتی جا رہی ہے جتنی گلوبلائز دنیا ہو گئی ہے اور ہما جتنا زیادہ کمپٹیشن ہو گیا تو ہمیں جو سینئر لوگ ہیں وہ یہ بات کو انڈسٹانڈ کریں کہ وقت بدل رہا ہے تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان میں کانفرنس بھی زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے بہت جلدی پرفارم کرنا ہے بہت زیادہ کمپٹیشن ہے تو صبر جو ہے نا جو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا ہے نا دیکھئے اگر کوئی بچہ بتتمیزی کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے آپ آگے سے بتتمیزی کریں گے پھر تو دو طرف سے بتتمیزی ہو جائے گی بتتمیزی کا کوشنٹ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا that's not the solution solution orientation بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا حل کیسے نکالنا ہے مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے اور ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں جو روئیہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا امپلوئی آپ کی طرف دکھائیں پہلے خود تو اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دیجئے اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی بڑے ہیں وہ بڑے بن کے دکھاتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے اس بات سے نہیں آپ نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ عزت اس بات سے ہو کہ آپ کو کوئی رتبہ مل گیا دل سے تو کوئی عزت نہیں کرے گا عزت جو ہے نا وہ کمانڈ نہیں کی جاتی عزت جو ہے وہ بچے بھی اور امپلوئیز بھی وہ دل سے کرتے ہیں اور وہ ضروری ہے کہ وہ ارن کی جاتی ہے اسے کمائا جاتا ہے عزت کو کمائا جاتا ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر غلطی ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کیا جائے جب تک وہ صحیح وقت نہ آ جائے جس وقت کہ آپ نے اس غلطی کو اس کی نشاندہی کرنی ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ہے تو کئی دفعہ ٹریننگز میں بھی یہ سکھاتے ہیں ہم کہ جی بہترین اگر کوئی مطلب کلائنٹ ہے اس کو وہ غصے میں ہے غلطی کر رہا ہے ساری چیزیں آپ آپ تک بتا رہا ہے تو امپلوئیز کا کیا کام ہوتا ہے سب سے پہلے تھنڈا کرو کہ جی آپ کو غلطی کوئی بات نہیں آپ بیٹس ہیں آپ پہلے پانی پی لیں ہم آرام سے چیز ڈسکس کرتے ہیں یہ بیس طریقہ بلکل ایسی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی غصے میں ہے غلطی میں ہے غلطی کر رہا ہے اس کی آوٹپوٹ اس قسم کی ہے تو پہلے اس کو بٹھائیں اور اس کے بعد جب ذہن جو ہے وہ وہ جو ہے وہ ایک تھنڈا ہو جائے تب اس کو احساس دلائیں کہ سلوشن کس طرف ہے تو یہی طریقہ ہے اور میرا خیال میں کہ اس بات کو سمجھنا کہ رویہ بدل رہے ہیں سوسائٹی میں وہ تو بدلیں گے لیکن مسئلے کا حل دھوننا ہے بلکل ایسا ہی ہے ہم مسائل تو جا کرتے ہیں ان کو تو ایڈنٹیفائی یا ٹرگر آوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے لیے سلوشنز کیا ہیں اس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں جبکہ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ غلطیوں کو تسلیم کرنا ہمیں سیکھنا ہے تو یقینا ہم یہ بھی جانیں گے کہ غلطیوں کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کیسے اپنی یہ عادت ڈیولپ کریں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم یہاں اپولوجائز بھی کر لیتے ہیں ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہ صرف آنے والے وقت میں نہ ریپیٹ کرنے کے ایک ارادہ کریں بلکہ اس سے کچھ سیکھنے کا اس سے کوئی ایسی چیز سیکھیں کہ جس سے ہم دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکیں کہ آنے والے وقت میں وہ یہ سٹیپس بہن جو ہیں فالو نہ کریں بلکہ ان سے ہو کر گزر جائیں ان آبسٹیکلز سے ان ہرڈلز سے ہم نے نکلنا ہے باہر ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کر دی ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل بھی ایک سیکیور فیوچر کو آپٹ کر سکے ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطیوں سے وہ سیکھنے کے بجائے انہی غلطیوں کو دہرانا شروع کر دیں ایسی بہت ساری چیزیں بہت سارے کونسپٹس ہیں جن کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے کیسے کر سکتے ہیں ان ڈیٹیل اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے ان کے پاس کیا سولوشنز ہیں کیا سجیشنز ہیں ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آکے بڑھاتے ہیں ویلکم بھائک جی سج سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید انتہائی انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم یہ جان رہے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے غلطی کرنا اس کی اسطلاح کیسے کی جا سکتی ہے بچوں کی غلطیوں کی نشاندہ ہی کیسے کریں اور پھر اس کی اسطلاح کس طرح سے کی جا سکتی ہے اس کے لئے کیا ٹکنیکز ہم نے اپنانی ہے کیا میتھڈالوجی ہونی چاہیے اگر ہم پیرنٹس ہیں تو ہم نے کس طرح سے بچوں کو سمجھانا ہے ان کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے اگر ہم ٹیچرز ہیں تو پھر ہم نے بچوں کو کیسے گائیڈ لائن پروائیڈ کرنی ہے اور اوورال اگر ہم سوسائیٹی کی بات کریں تو سوسائیٹی کے ہر فرد کی اے ذمہ داری ہے کہ اس سوسائیٹی کے رویوں میں تبدیلی رائے معاشرتی سطح پہ جب ہم دیکھیں کہ کوئی برائی بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے بہت تیزی سے پرموٹ ہو رہی ہے تو اس کو روکنا اس کو ٹوکنا اس کو کنٹرول کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں اس پر گتوگو کے سلسلے کو آگے پڑھائیں گے عدل عزیز صاحب سے بات کرنا چاہوں گی جیسے معاشرتی سطح پہ ہم کچھ رویوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ معاشرے کے کچھ رویے ایسے ہیں جو کہ ہم سب ایڈاپٹ کر رہے ہیں ہم اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں برائی کو برائی کہنا کتنا ضروری ہے کوئی ایک غلطی کرتے ہیں دوسرے اسی کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اگر روکا جائے تو ہم بڑے مزے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے بھی تو کی تھی اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو مجھے کیوں پوچھا جا رہے ہیں یہ جو ہمارا مزاج ہے یہ جو ہمارے رویے اس طرح سے پروموٹ ہو رہے ہیں ان کو کون کنٹرول کرے گا اسی کے لئے یہ رویے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک انہا ہے اور ہم کچھ پرفارم کرتے ہیں اور اس میں ہر چیز ہم بہت ہی بہتر طریقے سے تو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں جو اس میں کمی کوتا ہی ہوتی ہے جب اس کی نشاندہ ہی ہمارے اوپر ظاہر ہوتی ہے خود تو بھی انسان کے اندر ایک اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ انہا اس کو کیموفلیج کرنے کی کوشش کرتی ہے ہماری ہی گلتیوں کو ہماری کمزوریوں کو کیموفلیج کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ ہمارے اوپر یا دوسری افراد کے اوپر ظاہر نہ ہو پائیں لیکن جس وقت اس کو دوسرے لوگ انڈیکیڈ کرتی ہیں نشاندہ ہی کرتی ہیں تو وہ بھی ہمیں تھوڑا سا علم محسوس ہوتا ہے اور ہماری انہا ہرڈ ہوتی ہے اس سے تو یہ جو سی ہے اس میں جو سی ہے جن چیزوں کو ہم پرفارمنٹ بیسٹ اگر چیزوں کو رکھیں گے کہ ہم نے یہ پرفارمنٹ کرنا ہے یہ پرفارمنٹ کرنا ہے یہ ہماری ٹارگٹ سے ہیں ہمیں ایسے کرنا چاہیے تو پھر ان چیزوں کی بھی نشاندہ ہی ہو جاتی ہے کہ یہ یہ کام ہم نے نہیں کرنے تو اس لیے اگر پرفارمنٹ رکھی جائے ایک فرد نے اپنے سامنے رکھی ہو یا اپنے بچے تو آپ پرفارمنٹ کے اوپر چلتے ہیں تو وہاں پہ آپ ڈے بائی ڈے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ امکانات غلطی کے ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں یقیناً ایسے یہ ہے بلکل ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے غلطی کی کہاں کہاں گنجائش اور اس کو اگر ہم اوور کم کرنا سیکھ لیں جیسے کہ عبدالعزیز صاحب بھی کہہ رہے تھے تو یقیناً ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں دلال ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا عبدالعزیز صاحب کی بات سے کہ انہوں نے سیلف ریسپیکٹ کی بات کی انہوں نے ایگو کی بات کی یقیناً انسان چاہتا ہے کہ اس کی انا کو کوئی ہرٹ نہ کرے اس کی سیلف ریسپیکٹ قائم دہے اس کو کوئی جو ہے وہ ضرر نہ پہنچے یا اس کو کوئی ہرٹ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے ایک بچے کی سیلف ریسپیکٹ کا ہم خیال نہیں رکھتے ہم اس کو یقیناً کہیں نہ کہیں ہرٹ کر دیتے ہیں جب کسی اس کی ایسی غلطی کا محفل میں تذکرہ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کا پیئر گروپ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے بہن بھائی اس کے کزنز اس کا مزاق بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلان تائم پہ تم نے یہ غلطی کی تھی تمہیں ڈانٹ پڑی تھی بچوں کے لیے بڑی کومن سی چیز ہے کہ تمہیں ڈانٹ پڑ گئی تمہاری غلطی پر لیکن ایک ایسا بچہ ہے جس کو محفل میں ڈانٹا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے ٹوکا جا رہا ہے اس کی غلطیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یقیناً اس کی سیلف ریسپیکٹ اس سے ہرٹ ہو رہی ہے ہمیں یہاں پہ بھی سوچنا ہے اور یہاں پہ بھی اپنی метھڈالوجی اپنے طریقے کار کو چینج کرنا ہے کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں بچے کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم پہلو ہے اور آپ نے درست کہا کہ نہ والدین خود اس کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اس کا خیال کیا رکھتے ہیں اور عموماً بچوں کو جو ہے وہ اپنی سٹرنس و ویکنسز کے بارے میں کوئی بہت صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتا جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنی غلطیوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتا تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت ہی پارنٹل ٹریننگ پوائنٹ ہے کہ ہم بچوں کو دو چیزیں لینا سکھائیں ایک ہلتی کرتیسزم اور دوسرا کمپلیمنٹس صحیح آپ کو بتا ہے کہ عموماً جب ہم کسی کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں تو لوگ اس پہ شکریہ دا کرنے کی جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہی ہے اللہ کہ جب آپ کو کوئی کمپلیمنٹ دیتے ہیں تو اس کا جواب ہوتا ہے تینکیو بہت شکریہ آپ کا اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں میرے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے دوسرے نمبر پہ جب کوئی آپ کو کرتیسائز کرتے ہیں کسی چیز پہ جیسے میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپریمیس بتاتا ہوں کہ میں کامسٹر ہوں باہر پروفیشنلوں کی ٹریننگ کرتا ہوں پورا دے میرا یہی کام ہے اور کبھی کے بعد کوئی مجھے کلائنٹ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں تسلیل ہوئی آج کی بات تو اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے تو مجھے کہتا ہوں کہ میں مجھے نیکس ٹام بھی برطر بنا لوں گا ٹھیک ہے تو یہ جو کانٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کٹیسائز کرتا ہے کچھ کو کٹیسائز کرتا ہے اور اس کو واقعی پتا ہے کہ اس کی کمزوری ہے تو وہ کنالیج کرتا ہے کہ ہاں یہ ایک ایڈیا ہے میں جس کے اوپر کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے میتھ میں اتنے کم نمبر ہیں تم تو میتھ پڑھی نہیں سکتے ایسے اچھا ہے کہ تم کچھ اور آرٹس ڈرائنگ شروع کر دو ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ نراز ہو جائے یا رود ہو جائے یا بتمیزی سے جواب دے تو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں میتھ میں کمزور ہوں کیا آپ مجھے ہلپ کر سکتے ہیں ایسے کیوں ہوتا ہے ہم کیوں کسی کا برداشت نہیں کرتے کیوں ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ہمیں روک رہے یا معمولی سی بات پر کوئی مشورتہ نہیں ٹوک دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کر لو ہمیں بڑا ناغوار گزرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایسے کیا کیفیات جو ہیں کون سے پیٹرنز جس کے تحت ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بہت ناغوار گزرتے ہیں بہت برا محسوس کرتے ہیں کہ کیوں روک ہے اس نے کیوں ٹوک ہے یہ کمپاؤنڈ افیکٹ ہے اس فیڈبیک کا جو ہمیں بچپن سے مل رہی ہوتی ہے ہمیں بچپن سے جا کے دی بتایا جا رہا ہو کہ تم ٹھیک نہیں ہوں تمہارا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تمہارا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے پتا ہی نہیں تمہارا بنے گا کیا اور اگر اساتذہ بھی یہی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں مسجد میں کاری صاحب بھی یہی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں گھر میں والدین بھی یہی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو جب وہ جائے گا سکول یا اس کو سوشل لیول پر ایسی کوئی فیڈبیک ملے گی تو وہ فٹا فٹ اپنے ماضی کے اس فیڈبیک کے ساتھ کنیکٹ کرے گا کہ ہاں میں تو ٹھیک انسان ہی نہیں ہوں جب کوئی انسان یہ فیلنگ لے کے آجائے کہ میں بزارتے خود کوئی ٹھیک انسان نہیں ہوں تو پھر وہ غلطیاں کرنے کی اس کو پرواہ بھی ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا اس میں بھی دو کنڈیشنز ہیں ایک تو پیرنٹنگ سٹائل کی کیونکہ بات ہو رہی ہے ایک تو وہ پیرنٹس جو کہ شروع سے بچوں کو روکتے ہیں ٹوکتے ہیں ہر بات پر ٹوک رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ یہ سننے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ تو کچھ کر رہی نہیں سکتے اور اچھا کریں گے تو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرے گا ہاں ان سے برا کی ایکسپیکٹیشنز ہیں سب کو ایک جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت یونیکنس کا تصور ہے کہ یہ بچہ پرفیکٹ ہے اوہو اس نے تو یہ کام کر دیا اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا دنیا میں میرے بچہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہ اتنا خوبصورت ہے یہ کمپلیٹ ہے جب وہ بچہ معاشرے میں میں ایک پریکٹیکل فرد کی حیثیت سے نکلتے ہیں وہاں وہ غلطی کرتے ہیں ہم سب نے کیا ہے وہ بھی کرتے ہیں تو وہاں جب اسے کوئی روکتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ بہت انہونی ہو گئی ہے ایسا تو کبھی میں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا یہ طریقے کا بھی یقیناً غلط بہت کل آپ نے صحیح کہا ہمیں وہ جو بیلنس ہے چیزوں کے درمیان وہ ڈیویلپ کر کے رکھنا ہے اور بچے کو جو بچے ہوتے ہیں وہ وعدے انسانی کا معی حمل ہے وہ کونے ایک کوئیی بیش دوام ہے وہ کنے کو صرف پہنے کے دارے کے نانے ordered او cuent пятьے کے دارے کے دارے کے لئے state ڈیویلیوں کے ساتھ veut امیسر کنگوز بچے امیسر فريSound ڈیویلنمینٹ ورک کو امیسر کنگوز تو یہ باستی ترکیل جو بہتر became parts اس ڈیویے بدewthen ب ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو غلطیاں تو انہوں نے کیا ہوتی ہیں اور ہم اس کو ادنٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو غلطی تھی اس نے آپ کو کتنا بہتر بنایا ایسا کہ there are no mistakes only learnings تو ہم جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لئے ایک ویلنگ ویس پیٹرن ہے کہ ہم کہتے ہیں غلطی کی معافی معافی کی تلافی اور کچھ اضافی چیئے جگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ اس کی معافی مانگتے ہیں ایک اکنولج کرتے ہیں اور جب آپ اس کو اکنولج کر چکے ہوتے ہیں تو آپ اس کی تلافی یوں کی leagues King Ведь اس مسئله کا حال سیکھتے ہیں اور مسئله کا حال سیکھتے ہیں تو آپ کو لیول اپ کرلیتے ہیں تو آپ کو کچھ اضافی کریں اور کچھ اضافی یہا ہے کہ آپ کی جو اندر پیدا ہونے والی شیم ہے وہ بھی ہیل ہو اور آپ جاتے ہیں جا کے اور اپنی غلطی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا غلطی جو آپ نے کی تھی تو آپ لوگ نہ کرنا اور اس غلطی سے سیکھ لینا تو یہ کچھ اضافی ہے جس سے کہ پھر آپ کی لائف میں وہ خوبصورت غلط جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو آپ کو بہت آگے کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھ سکتے ہیں یہ تو ہم جانیں گے اپنے سلوشنز اور سجیشنز والے سیشن میں ایک اور جانب میں اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں فریدہ صاحبہ یسے کہ بچوں کی سیلف رسپیکٹ کی بات کی یقینا جہاں ہم پیرنٹس کو بلیم دے رہے ہیں کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں بچوں کی سیلف رسپیکٹ ہٹ کر دیتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے کبھی کبار وہی ہم ٹیچرز کو بھی دیکھتے ہیں کہ کوری کلاس میں بچے کی تسلیل کرنا یا بچے کو یہ کہہ دینا پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ تم تو کچھ اچھا کر نہیں سکتے تمہاری وجہ سے میرا ریزلٹ خراب ہو رہا ہے یا میری بھی کریڈیبلیٹی پر نقصان پہنچ رہا ہے تم جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں کرو گے کبھی کچھ سیکھو گی نہیں تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ایسے بہت ساری ٹیگ لائنز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز بچوں کے ساتھ اسوسییٹ کر دیتے ہیں یہ کس قدر نقصان دے ہیں ان کی سیلف ریسپیک کو ہرڈ کس طرح سے کرتے ہیں اور پھر یقیناً وہی بچہ مستقبل میں غلطی کو چھپاتا ہے کہ اگر میں نے غلطی میری آیاں ہو گئی تو دیفینیٹلی مجھے سب کے سامنے جو ہے وہ باتیں سننی پڑیں گی بچے کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا وہ اس کے کانفرنس کے ساتھ لنکت ہے اور آج کل معاشرے کے اندر ایک سکسیسفل انڈویجول بننے کے لیے یعنی کامیاب انسان بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز انسان کا کانفرنس ہے ٹھیک ہے نا دیکھئے بات یہ ہے کہ بچے کے ہو سکتا ہے اچھے ماکس نہ آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جب وہ بڑا ہوگا اور وہ ایک پریکٹیکل فیلڈ میں جائے گا تو بہت اچھے بہترین جو ہے وہ بہت کامیاب انسان بن سکتا ہے تو کسی طریقے سے بھی بچے کی سیلف رسپیکٹ کو مجروع کرنا جو ہے وہ بہت ہی غلط چیز ہے اور ہمارے معاشرے میں انفوجنٹلی اس کو اتنا زیادہ سمجھا نہیں جاتا اور بیسے آپس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے جس کو کہتے ہیں نا ڈھیٹ وہ بھی ہوتے ہیں ڈھیٹ ہونا بڑی زبردست چیز ہے بائی دلی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر چیز کو اوور ڈو کیا جا سکتا ہے دیکھے نا جس کو اگر آپ ساری جو ہے نا سائیکالوجی کتابیں پڑھ کے اپنے بچے کو پالنے کوشش کریں گے نا تو وہ بھی معاشرے کے اندر بہت مشکل ہے کہ ایڈجسٹ ہو ٹھیک ہے تو بچے کو کچھ ریزیلینٹ بھی ہونا ضروری ہے ایسی بات نہیں ہے پیرنٹس بھی غلطی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے دیکھیں بات اگین وہیں آ جاتی ہے سولوشن کی طرف اور اس بات کی کانشیسنس کے بچے کو دیکھئے زیادہ ریسپونسیبیلیٹی اس کے اوپر ہے جس کے پاس زیادہ طاقت ہے ٹھیک ہے جو بچہ ہے جو آپ کا امپلوئی ہے اس کے پاس کم طاقت ہے اس کی کم ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ آگے پیچھے چیز کر بھی دے گا تو ڈازنٹ ریلی میٹر لیکن اگر معاشرے کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے تو جن لوگوں کو ایک لیول مل چکا ہے ایک ان کے پاس انفلوئنس ہے تو ان کو اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی کیرفل ہونا پڑے گا اور یہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں غلطیاں تو کرنی بھی چاہیے ٹھیک ہے اور کوئی پرفیکٹ سلوشن نہیں ہوتا غلطی کو کہ کہیں جی سٹیپ بائی سٹیپ یہ ون آفٹر دی آدھر آپ اڈاپٹ کریں گے ہی تو آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کے مسائل حل ہوں گے ٹھیک ہے یہ بڑے براڈ چیزیں ہوتی ہیں واقعی صحیح بات یہ ہے کہ جب کتابیں لکھی جاتی ہیں پریکٹیکل گائیڈز لکھی جاتی ہیں تو وہ معاشرے کا اور لوگوں کا تجزیہ کر کے ہی لکھی جاتی ہیں اور وہ زیادہ تر لوگوں پر اپلیکیبل ہوتی ہیں براڈ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں لیکن ان کو جب ایکچولی اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں فرم ون انڈیویجول تو ان کو بہت ٹویک کرنا پڑتا ہے بہت اس کو چھیڑنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ کہ مطلب آپ کسی کی غلطی کو صدارنے کے لیے ہیومر بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے بچے کو کہہ بھی دیا کسی دوسرے کو کہہ بھی دیا اور اس کو محسوس بھی نہ ہوا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ کیا سلوشنز ہم اختیار کر سکتے ہیں کیا سجیشنز ہیں ہمارے تینوں مہمانوں کے پاس کہ کیسے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر سکتے ہیں کنٹینیو کریں گے اس پر کے بعد سلوشنز اور سجیشنز کو ڈسکس کریں گے اور اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ ہم اپنی غلطیوں کو کیسے تسلیم کرنا سیکھ سکتے ہیں یہ سیکھ یہ اندرسٹائننگ یہ کونسپٹ کیسے کلیر ہو کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں اور ان کو ہم نے تسلیم کرنا ہے تو تسلیم کرنے کے لئے کون سے فنڈمنٹلز اپنانے ہیں کون سے رولز جو ہیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے ہیں اور کن پریکٹسز کو دیلی بیسز پر ہم نے اپنانا ہے اس پر بات کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے بریک پی جاننے سے پہلے فریدہ صاحبہ سے بات ہو جاتی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ انہوں نے ریس کیا تھا کہ دوسروں کی اگر غلطیوں کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو اس میں مزاق کا ایلیمنٹ ہم شامل کر سکتے ہیں میں چاہوں گے تھوڑا سا اسی کو آپ اپنی سیجیشنز میں بھی کنٹلوڈ کریں دیکھیں بات یہ کہ سیریس چیز ہوتی ہے یہ کہ کوئی غلطی ہے اور آپ نے کسی کو سمجھانا ہے اس کا دل بھی نہیں دکھانا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مزاق کا ایلیمنٹ اتنے ویٹی طریقے سے بات کی جائے کہ بچے کو بات سمجھ بھی آ جائے اسے پتہ چل جائے کہ ہاں بھئی کچھ کیا تھا اور اس کے علاوہ وہ ہائلائٹ بھی نہ ہو اور سب جو ہے وہ بجائے یہ کہ اس کی طرف دیکھیں اور اس پہ ہسیں کوئی ایسا ہسی کا ایلیمنٹ جس سے کسا جو سب کے اوپر آپ لکے پر ہو اسے بہت فر پڑتا ہے دیکھیں محول کو لائٹ کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں جو گائیڈز ہوتی ہیں آپ جو ہے وہ ایک فرمل طریقہ استعمال کریں write things down you know in everyday life it's difficult to adopt that آپ اس سے ایڈیاز ضرور لے لیں مطلب no doubt کہ یہ ایڈیاز اچھے ہوتے لیکن جب آپ اس کو in practice adopt کرنے ہی کوشش کریں تو اس کو تھوڑا change کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جو suggestions, guidelines جو ہم بار بار کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں knowledge ہونا اور اس کو actually adopt کرنا تو adopt جب بھی آپ کر رہے ہوں تو آپ یہ دیکھیں دیکھیں adopt کرتے وقت یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم محسوس کریں اگلے کے expressions دیکھ کے ہر چیز بول بھی نہیں رہا ہوتا اگلے کے expressions دیکھ کے اس کی body movements دیکھ کے کہ وہ جو ہے آپ کی کہے کا اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے اور اس حساب سے جو ہے ردو بدل کریں تھوڑا تھوڑا کیونکہ ہر individual کے ساتھ ایک طریقے سے deal نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ایک certain level of maturity چاہیے ہوتی ہے time چاہیے ہوتا ہے maturity چاہیے ہوتی ہے لیکن دیکھیں سیکھتے بھی وہ لوگ ہیں دانہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو over time اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں definitely تو تب ہی جو ہے نا وہ ایک maturity آتی ہے سو بچے تو غلطی کریں گے اور ان کی غلطی کو آپ point out کر سکتے ہیں جیسے جیسے انسان جو ہے عمر میں بڑھتا جاتا ہے اس کو بڑے سے بڑا رتبہ ملتا ہے تو اس کو self correction کی بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی سرزت ہو گئی ہے آپ اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے یہ بڑا ضروری ہے بڑے لوگوں کے لئے بھی اپنے آپ کو یہ صدھارنا اور اپنی maturity level کو بڑھانا یہ ضروری ہے لیکن وہ خود سے کر سکتے ہیں ان کے پاس experience ہوتا ہے اور جو بچے ہیں ان کو ہمیں point out کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس experience نہیں ہے تو وہ جو ہے لیکن اس کو کرنے کا ایسا subtle اور ایسا جو ہے نا humorous طریقہ ہونا چاہیے کہ بچے کو بات بھی ہو جائے اور محسوس بھی نہ ہو یعنی کہ غیر محسوس طریقے سے ہم بچے کو یہ realize کر سکتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہے next time وہ یہ غلطی repeat نہ کرے بڑی اچھی suggestion فریدہ صاحبہ کی جانب سے آئی عدل عزی صاحب آپ کیا suggest کرنا چاہیں گے کیسے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھ سکتے ہیں کوئی ایک suggestion performance based چیزوں کو رکھا جائے تاکہ وہ بتایا جائے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے اور آپ پوری صلاحیت کو اس طرح استعمال کریں گے تو اس سے یہ performance ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ وہ غلطی اور درست کے درست اور نادرست کے معاملے میں نہیں پڑے گا بلکہ وہ اس کی نظر اس چیز پہ ہوگی کہ میں اپنے آپ کو مزید کیسے بہتر کر سکتا ہوں یہ ایک basic چیز ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو سا یہ دیکھیں کہ جو سا ایک فرد ہے وہ جس وقت بھی ایک perform کرنا چاہ رہا ہوئے اور اس کو appreciate کریں کہ آپ کریں اس سے بھی performance میں بہت بہتری آئی یقیناً ایسا ہی ہے کہ اگر ہم دوسروں کو encourage کریں گے support کریں گے ان کا سہارا بنیں گے اور چاہیں گے کہ ہم ہر معاملے میں ان کو کئی نہ کئی مدد کریں تو یقیناً وہ انسان جو کہ غلطی پر غلطی کر رہا ہے وہ غلطی کرنا چھوڑ دے گا ہے بہت اچھی suggestion جو ہے وہ سامنے آئی ہے تلال آپ سے بھی میری یہی request ہے کہ کچھ suggest کر دیجئے کہ کیسے ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم اور پھر آئندہ یہ ارادہ کریں کہ ہم اس غلطی کو repeat نہیں کریں گے دیکھیں ہمیں اپنے اندر اور دوسروں کے اندر بچوں کے اندر خاص طور پر یہ insight develop کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویوں کے نتائج کو جانچنا سیکھیں اور وہ consequences کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں اور اگر انہوں نے ایک strategy جو ہے وہ adopt کی ہے کسی چیز کے لیے مثال کے طور پر کتاب پڑھنے کے لیے یا کسی معاملے کے اندر ایک strategy ہے اور اگر وہ work نہیں کی تو پھر وہ اپنی strategy کو جو ہے وہ change کر لیں اور تب تک اس کے اوپر سیکھنے کا عمل جاری رکھیں جب تک ان کے نتائج وہ اچھے نہیں آ جاتے تو اس process سے وہ غلطی automatically ٹھیک طرف سے جاتی اچھے نتائج آنے شروع ہو جاتے دوسرے نمبر پہ ان کو جو ہے وہ کسی کے بھی تجربات کے اوپر اس کو یوں کٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی عزت نفس مجرور ہو ٹھیک ہے اور اس سے بات ضرور کریں کھل کے بات کریں کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ گول مول طریقے سے بات کریں گے صحیح تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور انسان جو ہے نا انسان وہ بنیادی طور پر تصویروں میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں یعنی ہم یہ جو الفاظ دوسرے سے ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کرنے جا کے وہ تصویر بنتی ہے تو جب تک جو ذہن تصویر آپ کے ذہن میں ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں بنے گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اور تیسے نمبر پر کومن سینس کی جگہ کومن سائنس کو اپنا لیں تو مسائل حل ہو جاتے ہیں یہ ایسے جیسے کہ ایک طور پر گھریلو ٹوٹکے تو گھریلو ٹوٹکے میں سے نکل آئیں اور ایسی چیزیں جو کہ تحقیق سے ثابت ہیں جو ہزاروں لوگوں پر تحقیق ہو چکی ہے اور اگر آپ گوگل کریں اپنے کسی بھی مسئلے کو پچیس الفاظ کے اندر آپ گوگل پر لکھیں تو وہ آپ کو کروڑوں میں ویب سائٹس دیتا ہے کہ لوگوں نے اپنے اس مسئلے کو درست طریقے سے کیسے حل کیا میں چھوٹا سا بات کرنا چاہوں گا کہ مشورے جو ہم دیتے رہتے ہیں اس کی اوپر بھی کہ ایک دفعہ کسی کے اونٹ کے گردن میں خربوزہ پس گیا اور وہ بالکل اس کی جان نکلنے والی تھی تو کسی نے کہا کہ اور گاؤں میں جاؤں وہاں پر کسی نے اس مسئلے کو حل کیا تھا تو پوچھنے پر پتا چلا کہ اس نے اونٹ کو لٹا کے نیچے اینٹ رکھی اور اس کے اوپر سے اینٹ ماری تو وہ خربوزہ نکل گیا بھاگتا وہاں آیا اس نے واپس آیا ایسے کیا تو خربوزہ تو نکل گیا لیکن اس کا اونٹ مر گیا تو واپس اس کے پاس پوچھا کہ میرا تو اونٹ مر گیا تو وہ کہتا ہے میرا بھی مر گیا تو یہ چیز کے نتائج کیا آرہے ہیں جو آپ سجیشن دیتے ہیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اور کومن سائنس کی جو نتائج ہوتے ہیں وہ تحقیق سے ثابت شدہ ہوتے ہیں کہ بلکل کریکٹ ہیں اس نے ان کو اپلانے ہیں بلکل اچھی سجیشن ہمارے تینوں مہمانوں کے جانب سے آئیں ہیں اور انہیں سے گزارش کریں گے کیونکہ پروگرام اپنے وائنڈ اپ سیشن کی جانب ہے کہ ایک ایک میسج ہمارے ویور کے لیے ہو کہ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں اس کو چھپا رہے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ایکسپٹنس ڈیولپ کریں کہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے فریدہ صاحبہ آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی کیا میسج دیں گے ہمارے ویئرز کو ہم اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں اچھا چھپاؤ گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا بچوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ ہم سب لوگوں کو زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے بلکل ایسے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا آخری جان تو اللہ کو دینی ہے نا تو اگر غلط بات کریں گے جھوٹ پولیں گے دو نمبری کریں گے تو کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے تو ڈرتے رہنا دیکھئے بات یہ نہیں ہے کہ غلطی صرف بہتر ہی چیز ہوتی ہے ہاں غلطی کے کونسیکونسز ہوتے ہیں مانتے ہیں ہم اس بات کو اور غلطی کبھی نہ کبھی پکڑی ضرور جاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کے لئے معافی مانگ لیں اور اللہ سے پٹیکلرلی اللہ سے ڈرتے رہیں کیونکہ ہماری غلطیاں جو ہیں وہ لکھی تو جا رہے ہیں یقیناً بہت خوبصورت پیغام تلال آپ کا کیا میسیج ہے ہمارے بیئرس کے لئے دیکھنا میں یہی بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو غلطیاں کرنا ہے ان سے انسان سیکھتا ہے اور غلطی کرنے سے آپ کوئی برے انسان نہیں ہوتے اور اپنی غلطی کو مان لینے سے بارحال آپ ایک بہتر انسان بن جاتے ہیں اور اگر آپ غلطی جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ نکل کے سامنے آ جائے گی تو اس کو چھپانے سے محض جیسے کہتے ہیں کہ برش کرنے تکارپٹ اگر آپ کریں گے چیزوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے اوپر اتنا زیادہ سٹریس پیدا کر دے گی کہ وہ آپ کی اپنی ذہنی کیفیت کو تبدیل کرنا شو جائے گی تو دنیا میں سب سے آسان کام جو ہے نا وہ اپنی غلطی کو اکنالیز کر لینا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے غلط ہوا تھا اور اگر آپ ایسے کر لیں گے تو آپ بہت تھلکہ محسوس کریں گے اور سجیشن یہ ہے کہ اگر وہ غلطی ہو گئی ہے تین گہرے گہرے سانس لیں اور بہت ایفیکٹیولی آہستہ آہستہ کمیونیکیٹ کر دیں کہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے جی عزیز صاحب اینی وان لائن میسیج جو غلطی ہے اس کو تسلیم کر لینے سے انسان بڑا ہوتا ہے اور انسان جو سے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے اور اس کی پرفارمنس بہتر ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتی ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی چیز کو اپنے بچوں کو بتاہیے بلکل بہت خوبصورت پیغام اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے اپنے تمام ایمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملاؤں امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ